اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے امان کی کچھ اہم خبریں ہیں جی نیا سال ہے آج ایک سنوری دوہزار چوبیس اور سنوار کا دن ہے امان میں سور جو ہے اس کو عرب ٹوریزم کپٹل کا نام دے دیا گیا ہے آج سے سور جو کہلیں کہ ایریا ہے سور سٹی اور گورنوریٹ ہے شاید ایتنگ نہیں گورنوریٹ ڈیفرنٹ ہے سور ایک سٹی ہے سور ٹوریزم کے حوالے سے سور اور اس کے باقی طرف میں جو ایریاز ہیں اس پورے علاقے کو جو ہے عرب ٹوریسٹ پلیس کا نام دیا گیا ہے دوہزار چوبیس میں جو ہے یہ ٹاپ ٹوریسٹ پلیس ہوگی عرب میں اور اس کے بعد امان کے جو پلینز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے لیبر لو وہ بھی گریجولی امپلیمنٹ ہون ہے نیا سوشل پروٹیکشن لو ہے اس کے بعد ہیلتھ انشورنس کے قوانین ہیں اور جو سب سے زیادہ بڑی خبر چل رہی ہے وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ چیکنگ کی ٹھیک ہے نا یہ انسپیکشن جو ہے یہ بار بار منسٹری آف لیبر جو ہے انانسمنٹ کر رہی ہے کہ جی چیکنگ ہوگی اور لیبر مارکیر نے پہلے بھی انانسمنٹ کی تھی اور آج سے جو ہے یہ قانون ایفیکٹ ہو چکا ہے ایفیکٹ میں آگیا ہے کہ لیبر مارکیر جو ہے اس میں ان کی پکڑ دکڑ چیکنگ انسپیکشن سب کچھ ہوگا اور دفار میں مسکت میں باطنہ میں نورت باطنہ شرکیہ سب فور جو ہے مسکت دفار باطنہ اور نورت باطنہ سوت باطنہ یہ چار سٹیرز ہیں امان کی یہاں پر جو ہے فول فلیج اپریشن ہوگا جو بھی الیگل ورکر ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا پہلی ویڈیوز میں ہم نے ڈیٹیل زکر کیا ہے سو آپ نے اپنے معاملات کو سیدھے کر لینا ہے اپنے آپ کو لیگل کر لیں اگر سیم اور باپ کا ویزا نہیں ہے کسی اور کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دونوں جو بھی آپ کا سپانسر ہے جہاں پہ آپ کام رہے ہیں ان کے ساتھ میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ یہ میرا بندہ جو برکر ہے یہ فلاں بندے کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے یہ دوریشن ہے سیم ویزا کے اوپر کام نہیں کر رہے اس کے لیے ابھی پکڑ دکڑ ہوگی پوچھ گچ ہوگی اور اس کے بعد کوئی ایسی جوب جو اومانی کے لیے مختص کی گئی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی خارجی کام کر رہا ہے تو وہ بھی لو لگتے ہیں یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سو انشورڈ یہی کہ پکڑ دکڑ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے جی بلکہ بہت دنوں سے ہو رہی ہے پچھلے ایک ویگ سے یہ ساری خبریں آ رہی ہیں لیکن عوام چونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تو وہ الگ بات ہے اور ڈیزرٹ کیمل ٹوریزم شوکیس جو ہے بیوٹی آف اومان ڈیزرٹ ٹوریزم کو شوکیس بیوٹی آف اومان ڈیزرٹ میں جو ہے نواتھ شرکیہ گورنوریٹ میں ٹوریزم ایکٹیوٹیز ہیں ان کو اکسپینڈ کیا جا رہا ہے اور جنوری چوبیس سے ان کا آغاز ہوگا بہت ساری گورنمنٹ کی جو آثورٹیز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں دیکھیں گے اگر ٹائم ملا موقع ملا تو ادھر بھی جائیں گے وہاں سے بھی سٹننگ ویوز جہاں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور اس کے بعد کوئی بڑی خبر نہیں ہے فیلال اومان کی جیسے کمزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی شیئر کریں گے بس بڑی جو ہے وہ یہی ہے کہ انسپیکشن اب آپ نے اس کا یہ حل نہیں نکالنا کہ اس سے بچنا کیسے آپ نے حل یہ نکالنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا ہے صحیح ٹریک پر کیسے آنا ہے کہ کہنا تھوڑی سی مشکت کرنا پڑے گی ہو سکتا ہے تھوڑا نقصان بھی کرنا پڑے حمد زیادہ کرنی پڑے اپنی بسات سے زیادہ محنت کرنی پڑے تو کوشش کریں اپنے معاملات کو لیگلائز کرنے آج نہیں کریں گے فیوچر میں تو کرنے پڑیں گے ہر ملک جو ہے وہ بہتر سے بہتر کہلیں کہ قوانین بنا رہا ہے چیزوں کو اورگنائز کر رہا ہے سو کبھی نہ کبھی تو پکڑے جانا ہے آپ کو صحیح ٹریک پر آنا ہی پڑے گا تو کوشش کریں ابھی آ جائیں اور آوٹ پاس کے حوالے سے بہت سار دوستوں نے پوچھا تھا ہم نے بھی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ظاہر کی تھی کہ جس طریقے سے ابھی انسپیکشن ہوگی بہت ساروں کو پکڑا جائے گا تو بہت سار لوگ فائن گرہ نہیں دیے پائیں گے ان کو ڈیپورٹ کرنے کا پورا پروسیس یہ ہے وہ سب کچھ سو ہو سکتا ہے آوٹ پاس بھی مکمل یا جزوی اوپن کر دیے جائیں باقی والا والا جو بھی اپ ڈیٹ آئی وہ شیئر کر دیں گے یہ صرف ہمارا خیال ہے جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو مینڈ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے فولو کیجئے زاکاللہ اللہ حافظ